بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائی بڑن سب لوگ کیسے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کوکن فوڈ پر شارٹ کٹ یہاں میں آگئی تھی اس کا بخایہ سین ڈالنے کے لیے جو سین آپ کو میک اپ ہیل فٹنس پہ یوٹیوب پہ جو میرا چینل ہے میک اپ ہیل فٹنس وہاں ڈال دیا تھا اس کا بخایہ سین یہاں پہ دیکھ لیجئے جی جو بچا کچھا سین تھا وہ یہاں پہ یعنی کہ بچی کچھی جو ویڈیو تھی وہ یہاں پہ ڈالوں گی زیادہ چواز میں کنٹینیو ہوں کے چل رہی ہوں پوری ٹھیک ہے نا آچھا جی یہ یوں کر کے اس طرح سے تل لیا تھا کیونکہ یہ ہماری مچھلی کے ہی وہ تھے نا بچے میں مسالے بیسن کے تو اسی میں بس فلے ڈال دیا تھا میں نے تو یہ اس طرح سے ریڈی کر لیا تھا میں نے کہا نہیں یہ تو نہیں پھیکوں گی میں اس کے بعد یہ اس کا مسالہ بچ گیا آپ کو جو سوٹ چکن چلی بنانا بتایا تھا پورا اس کا مسالہ بچ گیا تو اس سے لپیٹا اس میں ڈالا اس سے نکالا اس میں لپیٹا اس میں ڈالا ٹھیک ہے جی بڑا مزے کا بنا تھا بہت ہی اللہ کے فضل سے بہت اچھا بن گیا تھا بہت مزے کا بن گیا تھا ماشاءاللہ سے یہ اب اس کے کیا کروں گی یہ آپ ویڈیو میں دیکھئے گا وہ وہاں پہ تیار ہے اس وقت سوٹ چکن چلی جو آپ کو میں نے میک اپ ہیل فٹنس پہ یوٹیوب پہ جو میرا چینل ہے اس پہ بتا دیا بہت پیار سے بہت اچھی طریقے سے ریسپی دیئے میری سگنیچر ریسپی تھی ایک سال سے اوپر ہو گیا تھا میں بنا رہی تھی ایک سال تو پورا پورا ہو گیا میں نا وہ نہیں کھا پا رہی تھی میرا گلہ آیا تھا کیچپ میرا گھر میں کوئی کھا نہیں پا رہا تھا کیچپ میں نے کہا بنانا ضروری ہے یہ لوگ فرمائش کر رہے تو اب کیا کروں میں نے وہ جات کر دی یار بڑے مزے کی بنی تھی اور بڑی اچھی بنی تھی ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہ اس میں تیار ہو رہا ہے بڑے ہی مزے سے ٹھیک ہے جی اس کی لائٹ آن ہے مشین کی علی سے میرا وعدہ تھی 20 منت میں صحیح چیزیں تیار مل جائیں گی کشنا کچھ ایسا کچھ کر دوں گی جو تیار ہوگا میں نے ماس ساؤس تیار کیا اچھا جو بچا کچھا مسالہ تھا پھر اس سے میں نے وہ تیار کر لیا تھا فرائد رائز لیکن وہ بھی ڈالا والا نہیں ہے میں نے ویڈیو بڑی ہو جاتی ہے مجھے مزا نہیں آتا مجھے لگتا ہے مجھے مزا نہیں آتا جس چیز میں مجھے مزا نہیں آتا جس کھیل میں وہ میں کھیل نہیں کھیلتی کیونکہ مجھے جیسا لگتا ہے جسے اپنے لیے سوچتی ہوں ویسے ہی میں سب کے لیے سوچتی ہوں مجھے سمجھ نہیں آتا یہ بات پھر تو مجھے مزہ نہیں آتا کہ بھائی میں سوچتی ہوں اتنا ٹائم بھی کسی کے پاس نہیں ہوگا کتنی لمبی لمبی ویڈیوز بیٹھ کر دیکھے کوئی تو میں جو ہوتا ہے مختصر ویڈیو بناتی ہوں اچھی ویڈیو بناتی ہوں اور ایسی ویڈیو بناتی ہوں جو مزہ آج ہے جس میں نیچے نعرے لگ جائیں مزیدار قسم کے ٹھیک ہے نا پھر اس طرح سے مو کھل دیا تھا مشین کا اوپن کرا مشین کا ہیڈ اس کے بعد سے اب دیکھیں گے اس کو کہ کرسپو آیا کے نہیں آیا یہ چلانے پر ہی پتہ چل جاتا ہے جی کرسپو آگیا ہے اس کو چلا لیتی ہوں کرر کرر اگر آوازیں آ رہی ہوتی ہیں تو میں سمجھ جاتی ہوں یہ چکن ریڈی ہے یار یہ مشین لے کرنا میں نے اپنے پر احسان کیا ہے یوں سمجھو اپنے پر احسان کیا ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے آگے جب سردی آئیں گی یہ مومبتی والی بھی چولے میں جو آ چاہ رہی ہے یہ بھی نہیں دیں گے یہ مشین لے کر میں نے احسان کیا ہے ابھی تک میں نے بہت سا سمان لیا مجھے اتنا احسان نہیں لگا اپنے پر لیکن یہ مشین کا فیصلہ میرے دنیا کا سب سے عظیم فیصلہ تھا میں جہاں تک کہہ رہی ہوں سب سے اچھا فیصلہ تھا میرے لیے کہ میں نے یہ مشین بائی کر لی میں نے کسی کی نہیں سنی تھی علی کی بھی نہیں سنی تھی کسی کی نہیں سنے میں نے کہا مجھے چاہیے I want this بس ختم ہو گئی بات مجھے چاہیے آج میرے کتنا کام آ رہی کہ علی منٹ گنتے رہے پنرہ منٹ ہو گئے بارہ منٹ ہو گئے گیارہ منٹ ہو گئے کرتے رہے وہ میں نے کہا نہیں بھائی میں اپنا کام یہاں کرتی رہی علی چارزے میں سیلنڈر آن کروں خود افتتہ میں کروں میں نے کہا نہیں افتتہ تو میں نہیں کروں گی علی کیونکہ اس کا افتتہ بڑا ہی عجیب ہوتا ہے میں افتتہ نہیں کروں گی میں نے جب اس کو لے جانا ہے میں نے اپنے آپ کو دیکھتے پر جانا ہے جنز دن میں چاکو چوبند ہوئی اور میں تھکی بھی نہیں ہوئی جنز دن میں نے اس کو چھت پہ لے جانا ہے اور چھت پہ لے جا کے اس کے ساتھ تاتھ ہیہ کرنا ہے میں کر دوں گی کام جو کرنا ہوگا میں کروں گی وہاں کروں گی میں چھت پہ کروں گی میں یہاں نہیں کروں گی علی میں اپنے گھر میں نہیں کروں گی اس کا کام میری بھابی ہیں میری بھابی ہیں بڑی بھابی ہیں انہوں نے بھی یہی کہتا ہے اس سے کام چھت پہ ہوتے ہیں تو میں نے ان کے بات سنی تھی تو انہوں نے یہی کہا تھا چھت پہ کرنا چاہیتا تو میں نے کہا میں اس کو چھت پہ کروں گی کیونکہ ان کے پاس بھی سلنڈر ہے تو وہ لوگ تو خیر استعمال کر لیتی ہیں گھر میں لیکن پہلے ہم پریکٹس چھت پہ ہی کریں گے میری بڑی بھابی نے کہا ہے چھت پہ کرنا تو میں چھت پہ ہی کروں گی بھائی کیونکہ بھابی نے کہا تھا بھابی کیوں تم لوگ نے گھر میں کیوں کیا چھت پہ کرنا چاہیتا اور ایک دفعہ ہم جب بھابی کے ساتھ بیٹھے پہ بات نہیں کر رہے تھے تو بھابی نے کہا تھا ان کے پ بھاپی سلنڈر ہے بھابی لے کر آئیں گاہی گیس نہیں آرہی ہے chamado بھابی نے سلنڈر رکھا اوہا ہو ہے اپنے سا میری بھاپی ہیں وہ گھر پہ کرتی ہیں وہ تو خیر گھر پہ کرتی ہیں کیونکہ وہ پریکٹس ہو گئی ہیں ان کو وہ گھر پہ کرتی ہیں لیکن ان کی باتوں سے اندازہ ہوا وہ کہہ رہی تھی لے کر آو کچھ نہیں ہوتا اچھا ہوتا یہ تو میں بھی لے کر آئی ہوں لیکن اب دیکھو میں کیا کرتی ہوں اب جس دن میرا موڈ اچھا ہوا اس دن میں نے اس کو چھت پہ لے جانا اور افتتہ کرنا ہے کیونکہ ہم نے صرف چائے بنانی ہے ہم نے کچھ نہیں کرنا ہم نے امرجنسی کے طور پر لائکے رکھا ہے باقی کام میرا یہ کرے گا باتوں باتوں میں سب کچھ سینڈوچ وغیرہ ریڈی کر دیئے تھے اس طرح سے سینڈوچ نہیں ہے یہ زنگا رہے ہیں اس کے بریٹ کے اندر رکھے ہوئے علی کے لیے اس طرح سے چائے ریڈی کر دی تھی چائے بنا دی تھی بہترین دانسوزی سے کیسے ہیں کھانا دلی علی ہے تو روڑی کھایا جاتا ہے مردوں کے کھانے کی چیز روڑی دلی بنی آتا ہے مردوں کے کھانے کی چیز ہوتی ہے نورغہ مشلی اچھا یہ والا پیس کیسا ہے یہ بھی توڑکی دکھائیں کیسا ہے علی علی مشین لے کر ہم نے وہ نہیں کیا یہ مشین بڑی دھاسو ہے علی جی مشین دھاسو ہے یار یCar مطلب زنگا بازار سے لانے کی ضرورتی نہیں ہے آئے سنا ذرا علی کی باتیں ہائے حائے سنی علی کی باتیں ذرا آج تک تانہ مل رہا ہے وہ دلیا کا مجھے کہ حلیم کیوں نہیں بنائی ہے حلیم اس لئے نہیں بنائی دیکھو ذرا یہ جو بنا کے رکھا تھا میں نے اسی طرح کا بنا کے رکھا تھا ٹککہ میں نے اور اسی طرح کی چھوٹی بوٹھیوں تھی ان کا ٹککہ بنا کے رکھا تھا میں نے آج تک تانہ مل رہا ہے کہ وہ تکے جو بنے وے رکھے وے تھے وہ ڈال دیتی ان کو میں کیسے ڈال دیتی تکوں کو حلیم میں پھارل یہ چائے ابھی تک تیار نہیں ہوئی یہ پھر دکھائی چائے اب تک تیار نہیں ہوئی وہاں پہ کھانا لگاوا ہے ٹھیک ہے نا یہ ابھی تک ممبتی کے آج میں اور میں نے کیسے بنایا آپ کو دکھایا میک اپ ہیل فٹنیس پہ میں نے کتنے مزے سے بنا کے دکھایا وہ میں نے آپ کو سویٹ چکن چلی اپنی سگنیچر ریسپی سو سوچو کس طرح سے دی ہوگی میں نے کیا مزیدار ریسپی دی جب چائے ریڈی نہیں ہو پاری تو وہ ریسپی کیسے دے دی واوا ہے نا بنا دیا نا بہرحال چلو جی اس کے بعد میں یہاں آگئی تھی میں نے اس طرح سے وہی والا جس نے وہ سین دیکھ لیا اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے میک اپ ہیل فٹنیس پہ بتا چکی تھی یہ والی بوٹیاں یہ والی بوٹیوں میں ادھرک لیسون پیز ڈالا اس طرح سے تکہ بوٹی سیکھ والا لیا گھولا اس میں ڈالا گھولا اور اب رکھ دوں گی جس کو میں کیا کروں گی اووین کر لوں گی اب کیونکہ گیس تو آنی رہی ہے اتنی تو اووین کروں گی تکے تیار ہو جائیں گے اس ٹکس پہ لگا کے نا اس کو تکے بنا دوں گی اب میں وہ ہوگا جب گیس آئی گی تو پراتھے ڈال دوں گی پراتھوں کے ساتھ تکہ دے دوں گی میں کیسا کیسا رسپی مینو سجایا میں نے اور فرائٹ ریس کی رسپی ابھی نہیں ڈالی ہے وہ ڈال دوں گی میں جو بچا کچھ اور فرائٹ ریس تھا اس سے وہ میں نے رسپی بنائی تھی وہ ویلوگ کے اندر شامل کر کے بتا دوں گی آپ لوگ کو بڑی دھانسو رسپی تھی میں آگے کا بھی ویلوگ بتا دیتی ہوں بڑے مزے کا اور بھی سین ہوں گے جو میرے آج کے کل کے پرسوں کے سین ہوں گے اس میں ایڈ تو دیکھ لیے نا وہ بارا نئی نئی رسپیس ہیں نئی نئی چیزیں جس کو جتنا فائدہ ہو سکے وہ دیکھ لو میں نے کہا اس طرح سے ادرک ریسون ملایا بغیر تیل ہے تیل بھی نہیں ملایا ابھی تک تو اس کے بعد کیا کیا میں نے اب دیکھنا بس اس کو فریج میں رکھ دوں گی اچھی جانا ہلا کہ ادرک ریسون یہ تھوڑا سا مسالہ اور یہ چکن کی بوٹیاں میکپ ہیل فٹنیس پر بوٹیاں دکھا دی تھی بناتے ہوئے سب کچھ وہاں پہ پہ رکھیمی ت اگر تم لوگ کو غور کرنا تو دیکھ لینا جس نے وہ سین دیکھ لیا وہ ویلوگ دیکھ لیا اس کو یہ ویلوگ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے بڑے مزیدار طریقے سے ساری چیزیں بتا دی ہیں آسان آسان ریسپیس جلدی سے بناو اور بھاگو جلدی سے کچن سے باہر اس کے بعد جلدی سے ٹکے بنا کے رکھیں فریج کے اندر کچھے کہ اب جب ٹائم ہوگا تو بنا دوں گی کیوں گیس پہ بلیو نہیں کر رہی ہوں میں تو اب یہاں پہ آگئی وہاں پہ ہاشین لگائی ہوئی ہے اس بیوی سب کچھ کر رہی ہے بھول جاؤو نہیں دادیا کھا لیا میرے ساتھ انجوائیمنٹ کے ساتھ لیکن جی میرے میاں نے وہ نہیں کیا اتنے اتنے کپڑے بدلتی ہوں میں جب میں پانی میں بھیگ جاتی ہوں برطن وغیرہ دھوتی ہے اتنے کپڑے بدلنے پڑتے ہیں کیونکہ اپرن نہیں پہنتی مجھے نا عجیب سا وحشات ہوتی اپرن جب میرے گلے میں آتا ہے نا مجھے گھٹن ہوتی اپرن سے اپرن نہیں بانتی میں میں کمیزیں بدل لیتی ہ یہ نہیں دیکھتے کہ میرے بیوی کتنا کام کرتی رہتی بس وہ ایک دن دلیا بنا دیا تو اپنے لیے تو بولنے لگے اپنے کپڑوں پہ ستری نہیں کی میاں کے کپڑوں پہ ستری کی ان کو پہننا ہے میں نے بھی یہ پہننا ہے تو شلوار کی میچنگ میں نے ملا لیتی اس طرح سے میں نے کہا اچھا لگے گا علی آپ وہ پہن رہے تو میں شلوار اس طرح کی میچنگ کی نکال لیتی اس کے ساتھ ججھے گی دیکھو دیکھو پھول ہے اس میں اس طرح کے تو حالکہ لال شلوار تھی لیکن میں اس کے بعد میں نے کہا نہانے سے پہلے دوبارہ آئی کچن میں یہ سمان لے کر آئی تھی آج کل میں اس کے اوپر تھوڑا سا لے کر آئی ہوں یہ لمبا ڈبا جو ہے نا صفائی کرنے والا یہ لے کر آئی ہوں اور یہ سن لائٹ کا یہ والا سب لے کر آئی ہوں یہ زمین وغیرہ دھلتی ہے اس سے ہماری کچن کی باترون وغیرہ دھلتا ہے تو وہ الگ ڈبا رہتا ہے اس کا ڈبا الگ بنا دیا یہاں پہ یہ رہتا ہے اس کے بعد یہ کھولوں گے اور دکھوں گے اللہ اتنا خالی د ہے انہوں نے یہ دیکھو 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 جانم ہم یہ دیکھو کتنا خالی ڈبا لے کر آئے سچ پوچھو اس مہنگائی میں یوں لائے کس لیے لائے یہ دیکھو 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 یہ دیکھو اب اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا سینگ دھوں گی اس سے سارے برطن دھوں گی سینگ دھوں گی اور بھئی کام مکمل کر کے پھر نہ آنے چلی جاؤں گی تاکہ میں بھی تو ساف ستری ہو جاؤں اس طرح سے سارے برطن دھولیے تھے میں نے تو کیسا لگا آج کا ویلوگ میرے سنگ اچھا لگا نا تو اچھا لگے نا تو یار فری میں لائک کرنا ہوتا فری میں سبکرائب کرنا ہوتا فری میں ہی شیئر کرنا ہوتا یار کر دیا کرو دوستوں مجھ کے کیونکہ ہم نے بھی قرآن دازی میں کافی سمان رکھا ہے تھوڑی سی سپورٹ فری میں کرو اور سمان پاؤ گھر تک فری میں قرآن دازی میں نام آنے پر بس تو پھر اس طرح سے پلیٹیں دھولی تھی برطن مائن لیے تھے سارے ساف آئی ہو گئی تھی سینگ اس طرح سے ساف کیا یار یہ میں لائی تھی تو اس سے سینگ ذرا اجلا اجلا لگ رہا ہے مجھے آدھا ڈبا خالی ہے تو کیا ہوا لیمن میکس والوں کا ان کی مرضی یار وہ آدھا دیں چوتھائی دیں ہمیں کیا یار ان کی مرضی ڈبا ان کا ان کی مرضی کہ وہ ہمیں چوتھائی ڈال کے دے دیں آج کل تو مہنگائی کا آر لے کر سب اپنے اپنے کام کریں آدھا ڈبا نکلا آپ جا کے دیکھوں گی یہ میرا ہی ڈبا آدھا نکلا یہ کسی اور کا بھی آدھا ہے وہاں پہ بہت سارے ڈبے رکھے ہوئے ہیں ہماری طرف کے مول میں اب دیکھوں گی میں یہ آدھا ڈبا ہے کہ یہ چوتھائی ڈبا بھی ہوتا ہے بھارہ اس طرح سے کھل جاتا ہے تو اس طرح سے میں نے سینگ ساف کر لیا تھا بھارہ ان کی مرضی یار لیمن میکس ہے ان کی مرضی اپنی مرضی بن گئے نا تو اپنی مرضی چلائیں گے ٹھیک ہے جی اس طرح سے سینگ دھولیا اس طرح سے نلکا دھولیا اور اس طرح سے جی باتیں ہو گئی ہیں آپ کے سنگ دل لگ گیا محبت آئی ہو تو لائک دیجئے نیچے دیکھیں ایک لائک کا بٹن ہے اس کو لائک دے دے کر توڑ دو مز آئے گا آنے والے وقتوں میں ایسی ہی ہوگا میکالا نشانہ جائے کہ اس کا مطلب ہے لائک کر چکے تم لوگ پاس ہو گئے ہو مزا کر رہی ہوں اچھے دوستے نا میرے ساتھ اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں یہی سب چیزیں جو ہساتی ہیں تم لوگ کو محبت دیتی ہیں میری ٹھیک ہے نا چلو جار بولنا پڑتا ہے اتی ساری وہ ہوتی ہیں باتیں تم لوگ سے کرتی ہوں مزا آتا ہے اب سینگ دھونا کیا مزا آئے گا جب تک باتیں نہیں کروں گی تم لوگ کے ساتھ ایک تو اتنی بورنگ چیز ہوتا ہے سینگ دھونا اس کے بعد پھ ہوں گی تو اچھا لگے گا نا اتنی طرح میں لائک دے دیا تم لوگ نے چلو مرضی ہے تم لوگ کی چلو اس طرح سے کام ہو گیا تو چلو اللہ اللہ خیر سے اللہ اللہ حافظ خدا حافظ ابھی دیکھو کاتا کیسے انگ دلائی بائی خدا حافظ اللہ حافظ بہت خیال رکھو اپنا اللہ حافظ